آداب ناظرین آپ ایٹین نیوز دیکھ رہے ہیں میں ہوں آپ کا میزبان کی فائط اللہ سید ناظرین آج میں بہت بڑی شخصیت سے کرنے جا رہا ہوں رولر ڈیولپمنٹ ڈیریکٹر جو کی پہلی بار جس کے ساتھ پہلی بار میں بات چیت کرنے جا رہا ہوں اور ہم لوگوں کی خوش قسمت ہی ہے کہ پنچائت کے لہنڈ میں پہلی بار ڈیریکٹر صاحب آئے ہیں آج ان سے بات کروں گا سر سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ آپ اس پنچائت میں آئے یہاں کے لوگوں کے پاس آئے سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ شکریہ جے شکریہ آپ لوگوں کا بھی شکریہ اتنا بڑا استقبال کیا آپ نے یہاں پہ ہمارا میرے ساتھ ایسی اونی صاحب ہیں ایسی پی صاحب ہیں ویڈیو صاحب ہیں اور باقی جتنے بھی دیپارٹمنٹ کے لوگ ہیں آپ لوگوں نے بڑے بلو لانا طریقے سے استقبال کیا ہمارا بہت شکریہ سر سوچ بھارت عبیان چل رہا مشن چل رہا آپ کا تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے دیکھو سوچ بھارت مشن جو ہے وہ میٹ آف انڈیا کی سکیم ہے جو ایمپلیمنٹ کی جاری ہے اور اس میں جو ایسیٹس ہیں وہ ہمارے سینٹری کمپلیکس کمیونٹی سینٹری کمپلیکس بنتے ہیں سوکیج پیٹس ہیں کمپوسٹ پیٹس ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے کافی ایکٹیوٹیز ہیں جو ہم نے ہر پنچائت میں جو ہے وہ ٹیک اپ کی ہوئی ہے اور کافی کام جو ہے اس میں کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے عدائت ملی تھی کہ گراؤنڈ لیول پہ جا کے دور دراز کے لکاجات میں جا کے دیکھیں فیزیکلی دیکھیں کہ کیا کام ہوا ہے سوچ بھارت کے مشن میں یا مطلب گراؤنڈ پہ کام اترا ہے یا ایسے ہی ہم کر رہے ہیں تو یہاں آکے میں نے دیکھا ہے کافی کام جو ہیں وہ گراؤنڈ پہ پائے ہیں اچھے سے کام ہوئے ہوئے ہیں تو اس میں سب سے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ لوگوں کا اپنا مشن ہے ہمیں صفائی رکھنی چاہیے اسلام میں بھی یہ ہے اور باقی جتنے بھی ہمارے مذہب ہیں سب میں صفائی کے اوپر بہت زور دیا ہوا ہے تو ہمیں جو ہے چاہے وہ گر ہو یا آس اڑوس پڑوس ہو گلی ملہ ہو ہر جگہ صفائی جو ہے رکھنی چاہیے اس میں لوگوں کا تعاون ہمارے لیے جو ہے وہ بہت اہم ہے سر جس طرح ایم جی نریگا میں لوگ سو دن لگاتے تھے ہر سال لگاتے تھے اور آج بھی لگا رہے ہیں مر کہیں نے کہیں ایم جی نریگا جو ہے آہستہ آہستہ ٹنڈر میں جو ہے تبدیل ہو رہا ہے تو ڈی کلاس کارڈ جو ہے لوگوں کے لیے بنانا جو ہے بہت ہی مشکل ہو رہا ہے جس طرح ہم نے باقی سٹیوڈو میں دیکھا وہاں پر ویڈیوز اور جو ہے ایسٹی ڈیز جو ہے اس کے لیے افرائز ہوتے ہیں وہ اس چیز کو جو ہے افرائز کرتے ہیں تو یہاں پر بہت زیادہ مشکلات لوگوں کو ہو رہی ہے سر اگر یہ بھی آپ پہلی بات تو یہ ہے ایم جی نریگا میں تو کنٹریکٹر آلاؤڈ ہے نہیں نہیں سر جو آنے والا ٹائم ہے ہم ٹنڈر پہ ہو رہے ہیں کام یہ تو ڈیمانڈ نہیں ہے تو ڈیمانڈ ڈریون سکیم ہے اس میں مطلب جو ہمارے جاب کارڈ ہولڈر ہیں جب بھی ان کو کام چاہیے ہوتا ہے وہ ڈیمانڈ دیتے ہیں اور جو پلان لوگوں نے اپروو کیا ہوتا ہے گرام سبا میں اس میں سے کسی بھی کام پہ ہم جو ہمارے جاب کارڈ ہولڈر ہیں جنہوں نے ڈیمانڈ دی ہوتی ہے تو ان کو ہم کام پہ لگاتے ہیں ٹھیک ہے باقی یہاں پہ لوکل لیول پہ کوئی جو وینڈر ہے مٹیریل والا وینڈر ہے کوئی اس کا انہوں نے ٹنڈر کر کے اس کو ٹرانسپارنٹ فریقے سے لگایا ہوا ہے لیکن جو ہمارا لیبر کا کمپوننٹ ہے اور جو کام ہے یہ گلت فیمی ہے کہ ایم جی نریگا میں جو ٹنڈر ہے ٹنڈر ایم جی نریگا میں نہیں ہے کنٹریکٹر اس میں الاؤڈ نہیں ہے دوسرے جو کام ہیں ڈسٹرک پلان کے ہوگے یا ڈیوٹی کے پیکس کے ہوگے وہ کام جو ہیں وہ کیونکہ نامز ہیں اور لا ہے کہ ٹنڈر کے بغیر کوئی کام نہیں ہوگا تو وہ ہم ٹنڈرنگ پروسیس ان میں فالو کر رہے ہیں سر ایک سوال اور آپ سے مجید رہے گا جس طرح بلاک کو جو ہیں چھوٹی لیور پر اگر میں بات کروں چلانے والے جو ہیں جو بہت زیادہ کام کرتے ہیں اور انہی کو جو ہے یہاں تو سیلری نہیں ملتی ہے اگر سیلری ملتی بھی ہے جس طرح آپ نے سرا اندر کہا کہ وہ ڈیوز کے حساب سے ملتی ہے تو ان کو جو ہے پرمنٹ نہیں کیا جا رہا ہے تو ان کو بھی کافی مشکلاتیں آ رہی ہیں دیکھو یہ سکیم بیسٹ ایمپلائیز ہیں ٹھیک ہے باقی جوہاں تک سیلری کا ہے تو وہ پروپوزل جو ہے وہ انور کنسیڈریشن ہے اس پر کام چل رہا ہے باقی سکیم بیسٹ ایمپلائیز ہیں اس پر میں زیادہ کچھ نہیں کروں گا پرمنٹ ہونے کے لیے سر پی ایم ایوائی بہت سارے مکان بنے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ لوگ کافی خوش ہیں ابھی بھی جو ہے دو چار پرسنٹ لوگ رہ گئے ہیں جن کی آئیڈیاں نہیں بنی ہیں کافی پریشان ہے مجبور ہے وہ یہ سوچنے شاید ڈپارٹمنٹ نے ہماری آئیڈی جانبوجھ کرنی بنائی سرپینچو پینچو نے ہماری آئیڈی جانبوجھ کرنی بنائی کیا آنے والے ٹائم میں ان کے آئیڈیاں بنیں گی اور ان کو مکان ملیں گے دیکھو لاسٹ ائر ہم نے ایک کمپریہنسیو سروے کروایا تھا اور ایک ہم نے لیسٹ بنا لی ہوئی ہے اس میں مجھے لگتا ہے سارے لوگ آ چکے ہیں جو بھی حق دار ہیں پی ایم ایوائی سکیم کے اندر اگر پھر بھی کوئی رہ گیا ہے تو یہ ہمارے بلاگ ڈولمنٹ آفیسر کے کے پاس اپلائی کریں ہم ویریفیکیشن کروائیں گے اور اس کو انکلیڈ کروائیں گے بہت بہت شکریہ سر بہت شکریہ آپ کی پنچائد میں آج رولر ڈیولپنٹ ڈیریکٹر صاحب آئے کیا کہاں چاہیں گے دیکھو جی کفائط اللہ صاحب میں آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں میں آپ نے آپ کو بہت بڑا خوش قسمت سر پینچ اور اپنے پینچائد کے لوگوں کے پر مجھے ناز ہے جس طرح سے آج مجھے لوگوں نے ساتھ دیا ہے کہ میری پینچائد پورے ڈشٹک ڈوڈا میں انہوں نے چونی ہے پینچائد کلینڈ اور یہاں پر جو ڈیریکٹر صاحب آئے ہیں ان کے پاس ہم نے کچھ جو ہماری کچھ کمپلیٹے تھی کچھ شکایت تھے لوگوں کے کچھ اہم کام تھے ہم نے ان کے سامنے رکھے ہیں دوہزار اکیس بائش کی کچھ لائیبلٹی ہے وہ مدابع میں میں نے ان سے اٹھایا ہے اور جو کچھ لوگ پی ایم اوائی سکیم میں رہ گئے تھے وہ ڈیبائن بھی میں نے آج ان کے پاس دی ہے اور باقی جو ایڈوکیشن کی بات میں نے ان سے اٹھائی کہ آپ ایڈوکیشن ڈیریکٹر صاحب سے بھی بات کریں کہ ہمارے پینچائد کلہین میں جتنے بھی سکول ہیں یہاں پر سٹاب کام ہے یہ باتیں میں نے اٹھائی اور انہوں نے پورا وشواز دیا ہے مجھے کہ آنے والے دنوں میں آپ کا جتنا بھی محصدہ ہے حل ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں میں نے پورے جمہو کشمیر کے اندر جتنے بھی پینچائد گھر بنے ہیں ان کی بھی بات اٹھائی اور میرا یہ پینچائد گھر ہے یہ اتنا گریب انسان ہے جس نے یہ زمین دی تھی اس کی ڈیتھ ہو چکے اس کا ایک سیدھا سادھا لڑکا جو ہے آگے ہے اس کا نام منگتا راتر ہے اس نے یہاں پر ہیلٹ سینٹر کے لیے بھی زمین دی ہے لیکن اس کو وہاں کا مارزہ ملا ہے پینچائد گھر کا مارزہ ملا ہے یہ بھی بات میں نے ڈیریکٹر صاحب کے ساتھ رکھئے اسی کے ساتھ میں آپ کا بہت بہت شکریہ کہتا ہوں کہ آپ نے نکال کر ہماری ان باتوں کو ایڈمیشن ٹریک بہت